ورمان میں جس طرح سے چائنہ جھیل رہا ہے کووڈ کو اس کو لے کر ایک بار پھر سے چرسہ چھڑ گئی ہے کہ کس طرح سے چائنیز ٹی کا جو کی ویکسین جس کو کی بنایا گیا تھا کورونا سے لڑنے کے لیے کیسے اس کی خرابی اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے اور وہ دیش بہت زیادہ سطر پھو گئے ہیں جنہوں نے چین سے ویکسین خریدا اور اپنے آن کی آبادی کو بڑے پیمانے پر لگوایا تھا آئیے اس بات کو پورے گہرائی سے جانتے ہیں چین میں اچانک جو کووڈ نائنٹین کے معاملوں میں بڑھتری ہوئی واسطہ میں یہ اس کے پیچھے اس کے ویکسین کی پردھاوشیلتہ کی کمی کو دکھاتا ہے اور ویشوک چنتاؤں کو اس سے بہت بڑھاوا ملا ہے ترکی سرکار نے تو لگ بگ جہاں چھی شروع کر دی ہے اس سمند میں کہ ہم نے جو ٹیکے خریدے تھے اس سے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوا ہے دراصل بات یہ ہے کہ دسمبر دوہزار بیس میں انڈونیشیا اور برازیل نے شروعات میں چینی ٹیکوں سے سنتیانوے اور سیونٹی ایٹ پرسنٹ کرمشاہ پربھاوشیلتہ کی سوچنا دی تھی اب اس سے یہ ہوا کہ دوہزار اکیس میں انڈونیشیا اور برازیل نے اس کے بعد جب اس کو اور گہرائی سے پڑھا سمجھا ریسرچ کیا تو انہوں نے اس کی جو یہ پربھاوشیلتہ ہے وہ پیسٹ پرسنٹ کر دی گھٹا کر کہاں سنکیانوے اور اٹھتر بول رہے تھے اور وہ گھٹا کے انہوں نے پیسٹ پرسنٹ اور پچاس پرسنٹ کر دی تو ان دونوں دیشوں نے اس کی پربھاوشیلتہ کو نہ صرف کم کیا بلکہ اس سے ہونے والے آشنکت دوش پربھاو کی اور بھی دھیان دلایا طبت پریس کے انسار کوویڈ نائنٹین کے معاملوں اور اس سے ہونے والی موتوں کے بڑھنے کے بعد تھائیلینڈ اور سنگاپور نے چین کے ٹیکوں کا استعمال لگ بھگ بند ہی کر دیا ہے اور ایسٹراجرنی کا اور پائزر دوارہ بنائے گئے ویکسین کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے دوہزار بائیس تک دنیا بھر میں چینی ویکسین کی لگ بھگ ساڑھے تین ارب خوراگ ماتے گئے تھے اگر اس میں ہم دیکھے ہیں تو چین نے اپنے ناغرین کو دو دشملہ چار ارب خوراگ دی اور دنیا بھر میں لگ بھگ ایک دشملہ تین ارب ویکسین خوراگ جو ہے چائنہ کی طرف سے بانٹی گئی سینو فارم نے دنیا بھر میں ساڑھے تین ارب سے ادھک خوراگ بانٹنے کا دعویٰ کیا تھا ہے سمچان ریپورٹ کے انسار چینی ٹیکوں کے ادھکانش جو آیا تک دیش تھے وہ انڈونیشیا، برازیل، پاکستان، ترکی، ایران، فلیپینز، مرکو، تھائیلینڈ، ارجنٹینہ، وینیزویلا، کمبوڈیا، شری لنکا، چلی، میکسیکو اور بنگلہ دیش دوارہ کیا گیا تو ان دیشوں میں ایک بار پھر سے چنتا کی لہر دوڑ گئی ہے کہ کہیں یہ جو چائنہ میں آؤٹ بریک ہوا ہے اس کا اومیکرون کے بی ایف سیون وائرس کا کیا یہ اس کا کوئی ایک سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے چینی ٹیکوں کے انجیکشن کا یہ جو برا اثار ہے تبت پریس کے انوسار حیبائی پرانت کے، باؤڈنگ شہر میں، لیشوہی کاؤنٹی کے، سامدائق سواست کے اندر دوارہ پرکاشت کووڈ نائنٹین ٹیکوں کے پرتیکول اثر یا اس کے سائیڈ افیکٹ کے جو ڈیٹا ہیں جو دوہزار بائیس میں پبلش ہوئے اس کے انوسار چینی ٹیکوں کے انجیکشن والے لوگوں کو بخار، متلی یعنی کہ الٹی جیسا فیل ہونا، دست اور زیادہ موتوں سہت کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا یہ دستاویز جو ہوئے ہیں وہ کچھ لیک ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں پاورڈنگ منسپل لیڈرشپ ٹیم فور اپیڈیمک رسپانس دوارہ جاری ایک دستاویز میں جو کی آن لائن لیک ہوا تھا اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چینی عدکاریوں نے چین میں بنے ٹیکوں سے پوری طرح سے ویکسینیٹڈ ایک ویکتی کو سیتالیس دن کے لیے کارنٹائن کر دیا تھا سمچار ریپورٹ کے انوسار لیک ہوئے دستاویزوں کو جنتا کے لیے اترک ضروری اور نون ڈسکلوزر کے روپ میں بتایا گیا یعنی کہ انہوں نے اس کی جانکاری جن سامانی کو دینے سے منع کر دیا انہوں نے پرتکول پرتکریہ والے لوگوں پر نگرانی بڑھانے کا آوان کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین نے شول نے کوویڈ نیتی شروع کری اور اس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ شول نے کوویڈ نیتی کے پیچھے بھی شاید چائنہ کا یہ ڈر تھا کہ اس کے اپنے ویکسین کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہی لوگ پریشان ہو رہے ہیں آج کی استیتی یہ ہے آج یہ کہنے آپ کے ورتمان کی استیتی بلکل آج کی تو نہیں کہ چین کے سب ہی اسپتال مریضوں سے بھرے ہیں کوویڈ مہماری کی نئی لہر میں لگ بگ یہی استیتی چھوٹے بڑے سب شہروں کی ہے دکشن پچھن بیجنگ کے اسپتالوں کی بھی حالت یہی ہے ایمبولنس کو آپات چکستہ ککش میں بدل کر وہیں ایمبولنس میں ہی علاج کیا جا رہا ہے اور مریضوں کی تیماردار اسپتال میں ایک بھی خالی بستر نہیں مل پا رہا ہے لوگوں کو تو کئی جگہوں پر یہ حالات اسی طرح سے ہیں ایسسیئیٹڈ پریس کے پترکاروں نے دو دنوں میں حیبائی پرانت کے باؤڈنگل لانگ فانگ کے قضبوں اور چھوٹے شہروں کے اسپتالوں اور شمشان گھٹوں کا دورہ کیا اور استیتی کو بہت ہی گمبیر بتایا ہے تو یہ خبر ہم نے آپ کو دی امید پسند آئی گی آپ کو